سامین اکرام میری آواز آپ سے پہنچ رہی ہے اس وقت جس مضمون پر مجھے کچھ عرض کرنا وہ یہ کہ تقلید کی ضرورت کیا اس میں پیشتر اس کے کہ تقلید کی تعریف میں بیان رکھوں ایک اصولی بات گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر تمام افراد نہیں ہوتے فن والوں پر اعتماد کرنا پتا ہے علاج میں ہر چون پر اعتماد کرتے ہیں کیوں یہ سائنس اور میریسن جو ہے اس تک ہر عامیوں جاہل کی رشائی نہیں اسی طرح دین سب لوگوں کے لیے ہے اور سب اس کے مقلوب ٹھہرائے گئے لیکن اس میں صحیح رائے عمل یہ ہے کہ جو لوگ اس فن کے جاننے والے نہیں وہ جاننے والوں کے فیصلہ پر ان کے فتوہ پر اعتماد کریں اور عمل کریں تو ہر ایک اس بات کا مقلوب نہیں کہ وہ دین کا علم پوری تفصیل سے اثر کرے لیکن عمل کی دنیا میں اسے تفصیلات کی بھی ضرورت ہے اس لیے اس کے لیے جائز رکھا گیا کہ اگر وہ خود جانتا نہیں تو جاننے والوں پر اعتماد کریں یہ دین فطرت ہے اور دین فطرت کا تقاضہ ہے کہ ہاتھ ان کے جاننے والوں کو ان کا مقام واقعی دیا جائے اور جو نہیں دیتا تھے وہ ان کی پیروی میں چلیں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو اکل اور دانش کے خلاف ہو قومیں اسی وقت تب قومیں بنی جاتی ہیں جب ان میں کچھ ضابطوں کی پابندی ہوتی ہے اب یہ بالکل واضح بات ہے کہ جو شخص دین کا علم نہیں رکھتا یا اسے اس کی تفصیل معلوم نہیں وہ تفصیل جاننے والوں کے فیتے پر عمل کر لیں یہ پیروی اور یہ اتباع ایک فطرت کی آواز ہے دیکھئے ہمیں قرآن پاک میں سے پتہ چاہتا ہے کہ حضرت لقمان اپنی اگہ دانائی میں بہت معروف تھے اور آج بھی دانائی کی جاتی ہے تو لقمان کا نام لیا جاتا ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی اور تو نصیت کی وہ اکل فطرت اور شعور کے پیمانہ پر پوری منطبق ہوتی ہے آپ نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہا بہا تم نے خداقزہ شرک نہیں کرنا شرک ظلم عظیم ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی دہرائی کہ اللہ تعالیٰ جلنہ شانوں نے والدین کے ساتھ حسین سلوک کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ جلنہ شانوں نے یہ فرمان حضرت لقمان کے بیان میں ہمیں قرآن کریم بھی ملتا ہے کہ فرمایا اے مخاطب جو بھی میرے در جھکا ہوا ہو جو بھی نیک بندہ ہو میرے در جھکنے والا ہو میرے رستے میں لگا ہوا ہو تو اس کی پیروی کر سکتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا پیغام تو انبیاء لاتے ہیں لیکن اس زمین پر انبیاء کا پیغام آگے لے جانے کے لئے اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو جو لوگ بھی اللہ کے لئے اللہ کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں اس راہ میں چلیں میند کریں علم حاصل کریں اور علم دینی شدمت کریں ان کی آواز پر وہ لوگ جو دین جاننے والے نہیں اگر اعتمادن عمل کر رہے اور یہ گمان کریں کہ یہ دلیل کے مطابق بار رہے ہیں خدا خوف رکھنے والے ہیں تو ان کی اعتباد جائز ہے یہ ناجائز نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے یہ جملہ ارشاد سرمایا اور حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصید کر رہے تھے تو یہاں سے مضمون سے ہوا قَالَ لَقْوَانَ لَا لَشْرِكْ بِاللَّهِ اِنِّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زیر میں یہ فرماتے ہیں وَتَّبِ سَبِيْلَ مَنْ عَنَابَ عَلَيْيَا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصید کرتے لئے بات کہی یا حضرت لقمان کی وَتَّبِ سَبِيْلَ مَنْ عَنَابَ عَلَيْيَا اتباع کرو اس کی راہ کی جو میری تر جھکا تو اس میں تیز نہیں لگائے گی کہ صرف اندیاء کی اتباع ہے اور ہم نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مہت وقت یہی کہتے ہیں کہ اہدن السلامتر مستقیم اے پروردکار ہمیں راہ مستقیم پر چلا اور سرات مستقیم کیا ہے یہ راہ ان لوگوں کی ہے اللہ زینہ عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ جن پر تو نے انعام کیا یہ وہ لوگ نہ تھے جن پر خدا کا غضب بڑھکا اور خدا کا غضب اترا اور وہ گمراہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم جب یہ کہتے ہیں اے پروردکار ہمیں سرات مستقیم پر چلا تو سرات مستقیم کن کی ہے جن پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلتے رہے اور انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل ایک دوسرے مقام پر اشارت فرمائی نبیین صدیقین شہداء اور سارہین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ تھے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس راہ پر چلا جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلتے رہے تو ہم پر تبار نبیوں کے علاوہ صالحین ہمیں امت کی بھی لازم ٹھہری ورنہ ہم ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استدارہ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ صدیقین پر چلا صدیقین کون ہے کون سی راہ ہے جو انبیاء کی تھی یہ نہیں فرمایا صدیقین وہ ہے جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلتے رہے اس میں نبیوں کے ساتھ صالحین امت کی اتباع جو ہے اس کی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کی کہ اے پروردگار ہمیں وصلہ پر چلا تو تقلید ایسی چیز ہے کہ جو بالکل قانون فتر کے مطابق ہے اور پھر یہ کہ تقلید کا جو لفظ عربی زبان کا ہے اس لفظ کے تشریف انہیں لوگوں کی موت پر ہونی چاہیے کہ جو تقلید کرتے ہیں اب تقلید عمل تو ہو مقلدین کا اور اس لفظ کی تشریف کریں غیر مقلدین تو یہ مناسب نہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں جو لوگ تقلید کرتے ہیں ان کے نزدیک اس کے منع یہی پائے جاتے ہیں اتبا کے وہ اسے اتبا کا غیر نہیں سمجھتے اور اگر اتفر کرنا ہو تو اس طلاب کو جتنے بھی پھیلاؤ اتنی خلیق مقالبت بھی ہوتی جائے گی لیکن اگر دیانتداری کے ساتھ اور تھنے دل سے سوچ نہ ہو کہ وہ لوگ تقلید کرتے ہیں وہ تقلید کو کس معنی میں لیتے ہیں اس وقت میں ایک بڑے عظیم حدث حضرت مولانا عرشید رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکل کرتا ہوں آپ نے فرما کہ اتبا اور تقلید کے معنی واحد ہیں یعنی ہم مقلدین تقلید کو اتبا کے معنی میں ہی لیتے ہیں خامخواہ اس لفظ میں اور تقلید میں اختلاف پیدا کرنا اور لفظی جوں پیدا کرنا یہ کوئی انصاف بات نہیں لفظی بیسیں کہاں نہیں لے جائے جا سکتی لیکن لفظی بیسیں جہاں بھی آئیں وہ یہ نتیجے پر نہیں پہنچتے جب ہم نتیجے پر نہیں پہنچتے تو ان لفظی باتوں میں ہمیں فائدہ ہی کیا ہے میں اس کے ساتھ یہ بات بھی ارد کروں گا کہ ہمارے ہاں تقلید کا لفظ جب اتبا کے معنی میں آتا ہے اور وہ مقلدین ہیں وہ خود اپنی جگہ اس بات کو سراحت کے ساتھ بیان کر چکے کہ تقلید کا معنی جو ہے وہ اتبا کا ہے اس سے مختلف نہیں تو اس کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ تقلید کے ساتھ یہ دینِ سطر کے اطباع سے